ایک قول اور حدیث یہ بات میری یاد رکھ لینا اور اگر کوئی انکار کرے تو جامعہ المنتظر والو اور علی اور حسین کے محبان و عزاداران انہیں میری طرف بھی دینا کہ حوالہ ان سے لے لو ذمہ داری آپ کی نہیں ذمہ داری بولیے میری ہے اور میری ذمہ داری پر گرج کے دنیا کو بتاتے پھی رو کیا یہ سننے والی بات ام المومنین حضرت عائش شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر بیٹھی ہیں والد اگرامی سیدن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپاس بیٹھے ہیں حدیث پوچھتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائش شاہ صدیقہ کہ ابا جان یا عابد انی ارا یکسرکن نظر الہ وجہ علیہ علیہ ابا جان سنیے میں ہمیشہ دیکھتی ہوں میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب کبھی بجلس میں آپ اکٹھے بیٹھے ہو تو آپ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کا چہرہ ہی دیکھ دیا ٹک ٹکی باندھ کر یکسر النظر الہ وجہ علیہ آپ ہر وقت حضرت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بات گھر کے اندر ہو رہی ہے گھر کے اور خود باہر سارے جہان کو بتا دیا سارے جہان کو بتا دیا سیدنا سجدی کے اکبر جواب دیتے ہیں بیٹا بیٹی آئیشہ اس رب والذی نفسی بیگی اس رب کی عزت قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون ان نظر الہ وجہ علیہ عبادت فرمایا میری بیٹی آئیشہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے تو تکنا بھی عبادت ہے اگر کسی کو دور سے دیکھنے کا موقع نہیں ہو اور مولا علی شہرِ خدا اس طرف جا رہے ہوں اور چہرے پہ نظر نہ پڑ سکے تو اس کا کیا ہوگا اس کو یہ سعادت ملے گی یا نہیں ملے گی اللہ کی زد کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت ہے حدیث کی دوسری کتاب میں فرماتی ہے ہاں جو علی شہرِ خدا کا چہرہِ پاک نبی دیکھ سکے اس کو بھی سن لیں فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا ان نظر الہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ تو نہ تک سکے جی کر علی جا رہا ہو اس علی کو ٹھاتے ہوئے تک ملہ دی جس نے چہرہ تک لیا عبادت کر لی جس نے علی کی پسٹ دیکھ لیا عبادت ہو گئی جس نے چہرہ تک لیا عبادت ہو گئی جس نے پسٹ بھی دیکھ لی جس نے علی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا عبادت ہو گئی اب آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں ایک تیسرا سوال کیا میں نے ام المومنین سے کہ وہ تو شرف ان لوگوں کو تھا جو زمانے میں تھے اور ہم جو آج رات جامع المنتظر میں بیٹھے ہیں جو آج بیٹھے ہیں نہ چہرہ تک سکتے ہیں نہ پشت مبارک اور ظاہرن دیکھ سکتے ہیں ظاہرن نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی دو بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی کوئی ملے گا کہ نہیں اس بارگاہ سے خیرات حضرت عائشہ صدیقہ کی تیسری نواہت ہے تیسرے مقام پر فرماتی ہیں ہاں تمہیں بھی اگر ملے گا کیوں فرماتی ہے حضور نے فرمایا ذکر و علی جرمائے بکن خدا کی قسم جو علی کو دیکھ نہ سکے صرف علی کا ذکر کرنے یہ بھی نواہت ہے علی کا ذکر کرنا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ارے محبانِ علی علی کا ذکر عبادت ہے اس لیے آؤ تھوڑی دیر عبادت کرے خدا کی کہو علی 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 کرو 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 عبادت ہے 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 عبادت ہے